امریکہ میں نسل بھیدی حملے میں ایک بھارتی انجینئر کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی ہے گھٹنا کینسس علاقے کی ہے پولیس نے حملہ ور کو غرفتار کر لیا ہے خبروں کے مطابق ہتیارہ بھارتی انجینئر پر گولی چلانے سے پہلے چلائیا گٹ آؤٹ فرام مائی کنٹری یعنی میرے دیش اسے دفع ہو جاؤ اس گھٹنا میں مرتک انجینئر کے دو ساتھی بھی گھائل ہوئے ہیں جنہیں گمبیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ ور 51 سال کا ایڈم پورنٹن نام کا شخص ہے اسے مصوری راستے غرفتار کر لیا گیا ہے اس تھانی میڈیا کے مطابق چشمدیدوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ایک نسل وادی حملہ تھا ایڈم نے گولی چلانے سے پہلے چلا کر کہا تھا میرے دیش اسے نکل جاؤ میڈیا ریپورٹس کے مطابق حملہ ور نے ان لوگوں کو مد پوف کا سمجھا تھا اس کے ساتھ ہی بار میں موجود لوگوں کا کہنا ہے کہ اس حملے میں گھائل ایان گریلوٹ دونوں بھارتیوں کے بچاؤں میں کھڑے ہوئے تھے لیکن حملہ ور نے انہیں بھی نہیں بکشا مرنے والے بھارتی انجینئر کا نام شری نیواز کچی بھوتلا ہے اس کے گھائل ساتھی انجینئر کا نام آلوک مدسوانی ہے گھٹنا کے بعد بھارتی ایم بیسی حرکت میں آگئی ہے ودیش منطرالے کے پروقتہ وکاز اسوروپ نے بتایا کہ راجدود آرڈی جوشی معاملے پر پوری نظر رکھے ہوئے ہیں اور ہوسٹن سے کینسس پہنچ چکے ہیں جوشی وہاں گھائلوں سے ملاقات کریں گے اور اسثانی پولس سے گھٹنا سے جڑی ہر جانکاری کھٹا کریں گے مارے گئے بھارتی کی کمپنی کے علاوہ بھارتی مول کے لوگوں نے دونوں کے پریواروں کی مدد کے لیے چندہ جھٹانے کی مہم شروع کی ہے تو بھارت میں ودیش منطری سوشیما سوراج نے انجینئر کی موت پر دکھ چتایا ہے تو امریکہ میں ڈانلڈ ٹرمپ کے راشپتی بننے کے بعد نسلی تناو بڑا ہے اور اس بار اس کا شکار بھارتی مول کے لوگوں کو ہونا پڑا ہے فیلال ودیش منطرالے گھٹنا پر پوری نظر بنائے ہوئے ہیں دیکھتے رہیے ڈی بی لائیف